موسیقی اسلام کم کسان بھائیو کیا حال چلیں کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کی صحت ٹھیک ٹھیک ہوگی آج آپ کے لیے کافی دنوں بعد دوبارہ ایک پرگرام بنایا ہے اور جس طرح ہم مختلف چیزوں میں کچھ نہ کچھ سلوشن لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج بھی آپ کے ساتھ جو میں چیزیں ڈسکس کرنے جا رہوں ایکچلی وہ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی لائف سٹاک فارمنگ کے لیے دیکھیں جانور زندہ رہتا ہے پانی کی بیس پہ رہتا ہے جانور آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے پانی کی بیس پہ ہوتا ہے تو پانی ایک واحد وہ سورس ہے جس نے جو ہے اس جانور کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے اس جانور کی نقل و حرمت اور اس جانور کی جو صحت ہے اس کا دارمدار ہے اس پانی پہ جو وہ پانی پی رہا ہے ٹریڈیشنلی آپ لوگ جس طرح خود دیکھتے ہیں پانی جو ہے ہم کس طریقے سے جانور کو دیتے ہیں اور جانور جو ہے کس طریقے سے پانی پی رہے ہوتے ہیں فارم ہاؤسز میں جو کھریاں بنائی جاتی ہیں پانی کے لیے ان کی حالت کیا ہوتی ہے ان کی صفائی کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور پانی پڑا پڑا خراب ہو رہا ہوتا ہے گرمیوں میں پانی پڑا پڑا گرم ہو چکا ہوتا ہے سردیوں میں پانی پڑا پڑا تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو کہ آپ کو پرابلم میں لے کے آتے ہیں آپ کے جانور کی صحت کو خراب کرتے ہیں اور آگے چلتے ہوئے آپ کے پیسے لگواتے ہیں جو فارمنگ آپ ارننگ کرنے کے لیے جو کمائی کے ذریعہ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کی ایکسٹرا خرچہ یا ایکسٹرا کاؤس سسٹیم لگ رہی ہوتی ہے جب پانی سے جانور بیمار ہونا شروع ہوتا ہے اور اس میں بہت بڑا میجر رول جو ہے نا وہ پانی کا ہے جس طریقے سے میں نے آپ سے ڈسکس کیا اگر آپ دیکھیں کہ ایک صحت مند پانی اس کا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے وہ پندرہ سے پچیس سیلسیس کے درمیان اس کا ٹیمپریچر ہو تو آپ سمجھیں کہ وہ ہیلڈی پانی ہے اگر اس سے کم ہوتا ہے تب وہ تھنڈک کا ایک احساس پانی میں آتا ہے اور وہ پانی آپ کے جانور کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر ٹیمپریچر پچیس سے اوپر جاتا ہے تو وہ پانی بھی آپ کے جانور کی صحت کے لیے اچھا کاؤنٹ نہیں ہوتا اچھا نہیں گردانا جا سکتا تو ایسا کیا سسٹم لے کے آئے ایسا مکینزم کیا بنایا جائے کہ جو صحت مند پانی ہے جو کہ جسے ہم فریش وارٹر کہتے ہیں یا تازہ پانی کہتے ہیں وہ ہی جانور کو ملے جب آپ کھریوں میں پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ تازہ نہیں رہتا وہ اپنی جو حدت ہے اسے چینج کرتا ہے اپنا جو سٹیٹس سمجھ لیں یا اپنا اسے اپنا ٹیمپریچر چینج کرتا ہے یا وہ جو ہے تھنڈا ہوتا ہے یا وہ گرم ہوتا ہے تو ایسا ہم مکینزم کیا لے کے آئے ہیں کہ پانی کا ٹیمپریچر وہی رہے تو یہ قدرتیں ہمیں ایک جو ہے وہ ایسا سسٹم دیا ہوا ہے جسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ بڑی پرفیکٹ ہے صرف ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس میں اپنی آسانی کو ڈھونٹے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسا ڈیزائن کرنا ہے جس سے ہم وہ فائدہ اٹھا سکیں اللہ کی طرف سے عطا کیوئی نیچر کی ایک ہمیں گاڈ گفٹڈ چیز ہے اب نیچر جو آپ کو پانی دے رہی ہے اس کو ہم کس طریقے سے جانور کو پلائیں اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے ہم یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں ہم نے جانور کے لیے کیسے نیچرل فریش پانی کو پلانے کا طریقہ نکالا جائے ہم نے اس پہ ورکنگ کی ہم نے اس کے لیے اپنے ایکسپینس لگا کے ڈائز بنائیں اور یہ ایک سسٹم ڈویلپ کیا ایک سسٹم بنایا جس سے آپ کا جانور فریش پانی پی سکتا ہے اس سسٹم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایسس کا ٹرب ہے اب یہ ایسس کا ٹرب جو ہے یہ ہم فکس کر رہے ہیں اور اس کی فکسنگ میں اس لیے زیادہ ضروری ہے فکسنگ کیونکہ آپ کا جانور بڑا ہے وہ اس میں پاور بہت ہے تو ہم کسی لوس فٹنگ میں اسے نہیں رکھ سکتے تو اس کی فکسنگ بہت امپورٹنٹ ہے اب اس کو ہم نے کنیکٹ کس سے کیا ہے آپ کا ایک بور جو آپ نے نارملی فارم ہاؤسز میں ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو فریش پانی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ فریش پانی ملے گئی تب جب آپ اسے ڈریک ایکسریکٹ کریں یا نکالیں جیسے قدرت نے اسے سیف کیا ہوا ہے تو ہم بور سے پانی لیں گے فریش اور جانور کو ڈریک پلائیں گے اب اس کا طریقہ کار ہمارا جو ہم نے ڈویلپ کیا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس سے جانور کی صحت اور حازمہ دونوں بہت بہتر رہتے ہیں جانور کو آدھی سے زیادہ بیماری ہیں اس کے میدے اس کے حازمے کی وجہ سے ہوتی ہیں تو پانی کا رول بہت کروشل ہے سردی ہو یا گرمی برسات ہو یا بہار کا موسم آپ نے اپنے جانور کو فریش پانی دے دیا تو آپ نے اپنا خرچہ کم کیا اور جانور کو صحت دی اور اگر صحت من جانور ہے تو ہی گرنٹی ہے کہ وہ آپ کو پروفٹیبل بنا دے گا آپ کے اس فارم ہاؤس کو اور اگر بیمار جانور ہوئے آپ کے لاغر جانور ہوئے تو یہ بزنس آپ کے لئے مشکل ہوتا جائے گا اس میں ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں یہ ہم انڈوس کرواتے ہیں کہ فارم میں یہ ایک حصہ ہونا چاہیے اور یہ بہت نیڈ ہے اب یہ کتنے جانوروں کے لئے یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے تو یہ ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو موڈرن فارم ہیں اس میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جانوروں کو دونوں سائٹ پہ تو اٹ لیس ایک ایک ٹب آپ کے ایک ایک انڈ پہ ضرور ہو اس کا سائز جو ہے نارملی وہ ہم ڈیزائن جو کرتے ہیں آپ نے ایک سائٹ پہ اس کی جگہ بنانی ہے اور جانوروں کے حساب سے اس ٹب کا سائز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بور کے ساتھ یہ سسٹم لگانا ہے اس سے آپ کو پانی بلکل فریش پانی آپ اپنے جانوروں کو پلا سکیں گے سردی ہو یا گرمی فریش پانی وہ پیے گا وہ بھی صحت مند رہے گا اور آپ کا بزنس بھی صحت مند رہے گا یہ چھوٹا سا میسج تھا آج کیا اس پورگرام میں ہمارا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے آپ لوگوں کے لیے ہم یہ ایفرڈ کرتے ہیں اور اس ایفرڈ کو آپ اپریشیئیڈ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اسی طرح چینل سے بھی جڑے رہیں گے اور ہم بھی آپ کے لیے نئے سے نئے انوینشن اور نئے سے نئے طریقے آپ کے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے فارمس کو بہتر کرنے کے لیے لے کے آتے رہیں گے آپ کا ہوسٹ آپ کا بھائی سمی اللہ خان اجازت دیں اللہ حافظ